اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب شرح لی صدری و اسلی امری وحل العقت تم من لسانی افقہ و قولی ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو عام معافی میں شامل نہیں تھے اور ان کی قتل کا حکم دیا گیا تو پچھلے درس میں ہم نے عبداللہ بن عبی سرح کا ذکر کیا کہ وہ پھر مسلمان ہو گئے ابھی ایک اور شخص ہیں جن کا نام عبداللہ ابن خطل ہے ان کے بھی قتل کا حکم دیا گیا تھا دراصل یہ فتح مکہ سے پہلے مدینہ آیا تھا اور مسلمان آ گیا تھا مسلمان ہونے سے پہلے اس کا نام عبدالعزہ تھا جب یہ مسلمان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صدقات وصول کرنے کے لیے دوسری بستیوں میں بھیجا اس کے ساتھ ایک انساری شخص کو آپ نے خدمتگار کے طور پر بھیجا ایک روایت میں یوں ہے کہ اس کے ساتھ خدمت کے لیے اس کا ایک غلام بھی تھا جو خود مسلمان تھا راستے میں ایک جگہ ابن خطل نے پڑاؤ کیا اور غلام کو حکم دیا کہ ایک بکرہ زبا کر کے کھانا تیار کر دے یہ حکم دے کر ابن خطل پڑھ کر سو گیا جب سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ خادم نے کھانا تیار نہیں کیا ہے اور خود بھی سویا پڑا ہے تو یہ دیکھ کر یہ سخت غزبناک ہوا اور غصے میں اس نے اپنے خادم کو قتل کر دیا جب یہ خادم کو قتل کر چکا تو اب اس نے سوچا کہ اب میں مدینہ واپس جاؤں گا تو پھر قصاص وغیرہ کا معاملہ ہوگا تو یہ مرتد ہو گیا اور مرتد ہو کے یہ یہاں سے مکہ لوٹ آیا اس کے پاس دو ایسی کنیزیں تھیں جنہیں یہ اشعار یاد کرا دیا کرتا اور یہ اشعار گایا کرتی اور یہ اشعار اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجو میں لکھے تھے یہ بہت بڑا شائر تھا تو اس نے اپنے اشعار کو اسلام کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قتل کا اور اس کی ان دونوں کنیزوں کے قتل کا حکم دیا تو یہ تین لوگ تھے جن کی قتل کا حکم دیا گیا ایک قول میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لئے پہنچے تو ابن خطل نے اپنا جنگی لباس زرہ بکتر اور خود پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز زبردستی میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا مگر جب اس نے اللہ کے شہ سواروں کا دستہ دیکھا تو روب اور خوف سے ایک تھرہا اٹھا اور بجائے لڑنے کے سیدھا قابط اللہ میں پہنچا وہاں اس نے گھوڑے سے اتر کر اپنا جنگی لباس اتارا اور خود کو کعبے کے پردے میں چھپا لیا اسی وقت ایک شخص کعبے میں پہنچا اور اس نے ابن خطل کے گھوڑے اور جنگی لباس پر قبضہ کیا اور ان چیزوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حجون کے مقام پر تھے اس شخص نے وہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن قتل کا حال بتایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے اب اس کو قتل کرنے والوں کے ناموں میں فرق ہے بعض علماء کے نزدیک سعد ابن حریس اور ابو برزا نے اس کو قتل کر دیا اور ایک قول کے مطابق حضرت زبیر ابن عوام نے اسے قتل کیا اور ایک قول کے مطابق سعد ابن زیب نے اسے قتل کیا اور ایک اور قول کے مطابق سع سعید ابن زید نے اس کی گردن ماری دراصل اصل وجہ یہ ہے کہ ان ساروں نے مل کر اس پر حملہ کیا تو جس جس راوی نے جس جس شخص کو یا جن جن اشخاص کو دیکھا انہوں نے اس کے نام لکھ دیئے تو یہ سارے کے سارے لوگ اس کی قتل میں شریک تھے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ختل کی دونوں داشتاؤں یعنی قریزوں کی قتل کا حکم جاری فرمایا چنانچہ ان میں سے ایک کو تو قتل کر دیا گیا مگر دوسری کے لیے اللہ کے رسول سے امان مانی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان دی تو یوں اس کی جان بخشی ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئی اس زمن میں ایک اور قول بھی آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ حضور اس نے اپنے آپ کو کعبے کے غلاف میں چھپا لیا ہے تو حضور نے فرمایا اس شخص کو فوراں قتل کر دو کیونکہ کعبہ نہ تو کسی گنہگار کو پناہ دیتا ہے اور نہ واجب سزا کی تعمیل میں رکاوٹ بنتا ہے تو یوں یہ آدمی اپنے کیفر کردار کو پہنچا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی غلام بھی عورت بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچی ایک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جو معفی کی اس کی امن کی جو درخواست تھی اس کو قبول فرمایا اور پھر وہ مسلمان ہو گئی اسی طرح ایک اور آدمی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا حویرس ابن نقیس یہ بھی واجب القتل قرار دیا گیا تھا کیونکہ مکہ کی زندگی میں یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین آمیز اور حجو کی اشعار لکھا کرتا تھا اس کی بدزبانی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچی تھی ایک دفعہ حضور کے چچا حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ زادیوں بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے مدینے لے جانے کے لئے روانہ ہوئے یہ لوگ جس اونٹ پر سوار تھے تو حویر اس نے اس کو اس طرح کچوکے دیئے اور بھڑکایا کہ وہ زمین پر گر گیا غرطہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی قتل کے حکم کے بعد اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے اسے پکڑ کر اسی دن اسے قتل کر دیا اسی طرح ایک اور آدمی مقیس ابن ضبابہ تھا اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے اس کے قتل کے حکم دینے کا سبب یہ تھا کہ یہاں حضرت کے پاس مسلمان ہو کر آیا تھا اور آپ سے اپنے بھائی حضرت حشام ابن ضبابہ کا خون بہا اور دیت کا مطالبہ کرنے لگا حشام ابن ضبابہ کو ایک انساری مسلمان نے غزوہ زیقرد میں غلطی سے قتل کر دیا تھا کیونکہ وہ ان کو دشمن کے آدمی سمجھے تھے حضور نے مقیس ابن ضبابہ کے مطالبے پر اس کو حشام کا خون بہا دا کر دیا مگر یہ شخص خون بہا لینے کے باوجود کسی نہ کسی چکر میں رہا کہ اس انساری مسلمان کو حملہ کر کے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائے تو جب اس کو موقع ملا تو اس نے اس انساری مسلمان پر حملہ کیا اور اپنے بھائی کے قتل میں اس کو قتل کر دیا اور دیت کا مال لے کر وہاں سے فرار ہو گیا اور ساتھ مرتد بھی ہو گیا تھا اس نے دین اسلام چھوڑ دیا تھا تو غرض آپ اب ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم پر اس کو اس کے چچازاد بھائی نمیلہ ابن عبداللہ لیسی نے قتل کیا جس کا واقعہ یوں ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت نمیلہ کو اطلاع ملی کہ ایک جگہ مقیس سرداران قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے حضرت نمیلہ فوراں وہاں پہنچے اور مقیس کی گردن مار دی یہ واقعہ بنی جمح کی چوپال میں پیش آیا یعنی یہ لوگ اس وقت بنی جمح کی چوپال میں بیٹھے شراب نوشی کر رہے تھے جب نمیلہ نے جا کر مقیس کو قتل کیا اس وقت یہ لوگ شراب کے نشے میں تھے ایک قول یہ ہے کہ مقیس اس وقت قتل کیا گیا جب وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے کھڑا تھا بہرحال کوئی وجہ بھی ہو اسے قتل کر دیا گیا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبار اسوط کے قتل کا حکم دیا تھا مگر پھر یہ قتل نہیں کیے گئے بلکہ مسلمان ہو گئے تھے ان کے متعلق اس حکم کا سبب یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے شوہر ابو العاس نے مدینہ بھیجا تو حبار نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ساتھ ہی انہوں نے ان کے اونٹ کے پہلوں میں کچوکا دیا ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اونٹ کے پہلوں میں نیزہ مارا جس کے نتیجے میں بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سے نیچے پتھر پر گر پڑی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت حاملہ تھی اس طرح گرنے کے نتیجے میں ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور خون جاری ہو گیا اور ان کی وفات کا یہی سبب بھی بنا اور اس کے بعد یہی واقعہ ان کا مرض موت بھی ثابت ہوا یہاں تک کہ آخر اسی تکلیف میں ان کی وفات ہو گئی تو اس کو ہم سیرت النبی کے شروع کے دروس میں جب ہجرت مکہ ڈسکس کر رہے تھے تو ڈیٹیل میں ذکر کر چکے ہیں تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہیں کہیں حبار مل جائے تو اس کو پکڑ کر آگ میں جلا دو مگر پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا آگ کا عذاب اس کو جہنم کا پروردگار خود ہی دے گا تمہیں اگر وہ ہاتھ لگ جائے تو اس کے ہاتھ پیر کٹنے کے بعد اس کو قتل کر دو مگر فتح مکہ کے موقع پر حبار صحابہ کے ہاتھ نہیں آسکے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے اور بہت پختہ اور سچے مسلمان بنے کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جب وہ مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو لوگوں نے ان کو گالیاں دینی شروع کی اس پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی آپ نے فرمایا اب تمہیں جو شخص بھی گالیاں دے تم بھی اس کو جواب دو چنانچہ اس کے بعد لوگوں نے ان کے خلاف اپنی زبانیں روک لیں اس تفصیل سے علماء کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہبار مدینہ جانے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ پھر جب آن حضرت فتح مکہ کے بعد واپس مدینہ تشریف لائے تو ہبار آپ کے ساتھ آئے اور بلند آواز کے ساتھ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام کا اقرار کرنے والے کی حیثیت سے آیا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر انہوں نے اپنی گزشتہ حرکت پر حضور سے معذرت مانگی جب یہ آپ کے پاس بیٹھ گئے تو انہوں نے آپ سے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ میں آپ سے بھاگ کر مختلف شہروں میں مارا مارا پھرا اور سوچا کہ عجمیوں کے پاس جا کر رہنے لگوں مگر مجھے ان لوگوں کے ساتھ آپ کی مہربانیاں اور ان آیات اور عفو درگزر کی شان یاد آئی جنہوں نے آپ کے ساتھ بےہودگیاں کی تھی یا رسول اللہ ہم لوگ مشرک تھے پھر خدا نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی اور ہلاکت و بربادی سے بچایا لہذا آپ میری بےہودگیوں سے درگزر فرما دیجئے اور جو کچھ میں نے کیا ہے اس کو معاف کر دیجئے کیونکہ میں اپنی بدعمالیوں کو اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حبار میں نے تمہیں معاف کیا اللہ نے تمہارے ساتھ بہتری اور خیر ظاہر فرمائی کہ تمہیں اسلام کی طرف ہدایت فرما دی اور اسلام گزشتہ تمام خطاؤں کو دھوڑ ڈالتا ہے جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس بارے میں اشکال ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے نہ کہ پہلے کا کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اس کے بعد یہاں پر تو یہ بہرحال مدینہ آئے تو یہ ایک اور آدمی تھے جن کے بارے میں قتل کا حکم ہوا لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے اسی طرح سارا کے قتل کا حکم دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارا نامی خاتون کے قتل کا حکم دیا تھا پھر وہ مسلمان ہو گئی تھی ان کے قتل کا حکم دینے کا سبب یہ تھا کہ وہ مکہ کی ایک گانے والی یعنی تبائف تھی اور حضور کی حجو اور توہین میں شیر لکھے جاتے تھے ان کو محفلوں میں پڑا کرتی تھی یہ وہی خاتون ہے جن کا میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ حاطب ابن ابی بلتع کا خط لے کر آئیں جو پکڑا گیا تھا جو فتح مکہ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کے اطلاع تھی جو حاطب قریش کو دینا چاہتے تھے تاکہ قریش پر احسان ہو جائے اور ان کے گھر والوں کی پروٹیکشن ہو جائے غرض جب اس کے قتل کرنے کا حکم ہو گیا تو انہوں نے حضور سے امان طلب کی آپ نے ان کو امان دے دی اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کے مدینہ طیبہ آنے کی وجہ کیا تھی یہ مکہ کی مغنیہ تھی اور اشعار گایا کرتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوب کرتی تھی لیکن ہوا یہ کہ جب قریش مکہ بڑی تعداد میں مارے گئے تو یہاں انہیں کھانے پینے کے ماندے پڑ گئے اور پھر یہ مدینہ آئی تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے مدینہ میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم تو مغنیہ ہو جب تم گیت گاتی ہو تو لوگ تمہیں انعام و اکرام کی بارش کر دیتے ہیں کیا یہ داد و دہش تمہیں کافی نہیں ہے کہ اب تم یہاں بھیک مانگنے کے لئے آگئی ہو اس نے عرص کی کہ جب سے بدر میں قریش کے بڑے بڑے روحسا قتل ہوئے ہیں لوگوں نے تو میرا گانا بھی سنہ چھوڑ دیا ہے اور میں بڑی غربت میں آگئی ہوں تو حضور نے اس کو بھی اپنے بحر سخاوت سے محروم نہیں رکھا بلکہ اسے سامان خوراک سے لدہ ہوا ایک اونٹ مرحمت فرمایا اس کے علاوہ بھی اس کی مالی امداد فرمائی لیکن اس احسان فراموش نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا اور مکہ واپس آئی تو عبداللہ ابن ختل کے حجوئی اشعار یہ بھی گاغا کا مشرقین کے دل بہلانے لگی اور اس نے جو ہے فتح مکہ کے روز وہ چھپ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر امان کی درخواست کی حضور نے اسے بھی امان دی اور اس کی امان کو قبول کیا وہ حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیا اور آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور کرم کہ ان لوگوں پر بھی حضور صلی اللہ وسلم نے رحمت اور کرم فرمایا جن کی زبانیں اس قدر دراست تھیں اسی طرح علماء کرام حارث بن حشام المخزونی اور زہر بن ابی امیہ ان دونوں کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو بھی قتل کیا جائے اور یہ حارث بن حشام المخزونی جو ہے یہ ابو جہل کا سگا بھائی تھا اور اس طرح ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی جو ہے وہ زہر بن امیہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان دونوں کو قتل کرنے کی اجازت دی تھی ان دونوں کے دھل اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں شدید قسم کے بغض کا شکار تھے یہ دونوں جو ہے حضرت ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہن ہیں حضرت ابی طالب کی بیٹی ہیں ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے پناہ کی درخواست کی آپ نے انہیں پناہ دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حانی کی پناہ کو قبول فرمایا اچھا ام حانی کے پاس ان کے جانے کی وجہ کیا ہے کہ ام حانی ہی کے پاس کیوں گے کسی عورت کے پاس بھی جا سکتے تھے قریش میں تو بہت عورتیں تھیں اور بنو حاشمیں بھی بہت عورتیں تھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ام حانی خود بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ بالائی مکہ میں آ کر فروکش ہوئے تو یہ دو آدمی بھاگ کر میرے پاس آگئے کیونکہ یہ میرے سسرالی تھے یعنی ام حانی کے جو شوہر ہے نا حبیرہ ابن ابو وحب یہ ان کے عزیزوں میں سے تھے یہ دونوں تو یہ دونوں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پناہ لینے کے لیے آئے میں نے ان کو پناہ دے دی علامہ ازرقی نے زہیر ابن امیہ کے بجائے عبداللہ بن ابو ربیع علکہ ہے لیکن زیادہ تر علماء یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ زہیر بن امیہ ابن امیہ ہی تھے بارال ام حانی کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب میرے گھر میں آئے اور ام حانی سے بولے کہ خدا کی قسم میں تو ان دونوں لوگوں کو ضرور قتل کروں گا تم مشرقوں کو پناہ نہیں دے سکتی مگر ام حانی ان دونوں اور حضرت علی کے درمیان میں آ کر کھڑی ہو گئیں اور حضرت علی کو ان دونوں کے قتل سے روک دیا آخر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آ گئے اور ام حانی نے مکان کا دروازہ بند کر لیا تاکہ وہ دوبارہ حملہ آور نہ ہو سکیں ام حانی کہتی ہے اس کے بعد میں خود اللہ کے رسول کے پاس بالائی مکہ میں آئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تشلے میں پانی لیے سے غسل فرما رہے تھے اس تشلے میں گندے ہوئے آٹے کا کچھ اثر تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پردہ کیے ہوئے کھڑی تھی میں نے وہاں پہنچ کر پردے کے اس طرف سے حضور کو سلام کیا تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے میں نے ارز کیا کہ آپ نے فرمائے ام حانی کو مرحبا پہلی روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ جب آپ غسل سے فارغ ہو گئے اور آپ نے اپنے کپڑے لے کر بدن پر لپیٹ لیے اس کے بعد آپ نے چاش کے وقت آٹھ رکاعت نماز پڑی اس کے بعد ام حانی کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ مرحبا خوشام دید ام حانی کیسے آنا ہوا میں نے آپ کو سارا واقعہ بتایا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے تم نے پناہ دی ام حانی اسے ہم نے بھی پناہ دی اور جسے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی اب ہم ان دونوں کو قتل نہیں کریں گے اچھا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے کہ ام حانی کے گھر تشریف لائے اور ام حانی سے فرمایا کیا تمہارے پاس ہمارے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے ام حانی نے کہا میرے پاس سوائے خوشک گوشت کے ایک ٹکڑے کے اور کچھ نہیں ہے مگر وہ ٹکڑا آپ کو پیش کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے آپ نے فرمایا بس تو اٹھو یعنی اسے ہی لے آؤ پھر آپ نے گوشت کے اس ٹکڑے کو توڑ کر پانی میں ڈال دیا اور ام حانی نمک لے کر آئیں حضور نے ان سے پوچھا کیا کچھ سالن وغیرہ ہوگا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا جاؤ لے آؤ چنانچہ وہ سرکہ لے آئیں تو آپ نے اس گوشت پر وہ سرکہ چھڑک دیا اور یہ کھانا تناول فرما کر اللہ عز وجل کا شکر ادا کیا اس کے بعد آپ نے فرمایا سرکے کا سالن بہت امدہ سالن ہے ام حانی اس گھر میں کبھی فقر و فاقع نہیں آسکتا جس میں سرکہ ہو اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں سے سالن کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا ہمارے پاس سوائے سرکے کے اور کچھ نہیں آپ نے وہ سرکہ مانگایا اور اسی سے کھانے لگے اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ سرکے کا سالن بہترین سالن ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ سرکہ کھانے والے شخص پر اللہ دو فرشتے متعین فرما دیتا ہے جو اس وقت تک اس کے لئے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ کھانے سے فارغ نہیں ہو جاتا یعنی سرکے کھانے کی برکت سے اس کے لئے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سرکے کا سالن تو بہترین سالن ہے اے اللہ سرکے میں برکت آتا فرما کہ مجھ سے پہلے بھی یہ نبیوں کا کھانا یعنی سالن رہا ہے جس گھر میں سرکہ ہو اس میں فقر و فاقہ نہیں آسکتا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی ازواج میں سے ایک بیوی کے حجرے کی طرف لے گئے آپ نے اندر جا کر مجھے اندر آنے کی اجازت دی میں حجرے میں داخل ہوا آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کیا کچھ ہے تو انہوں نے کہا ہاں اور روٹی کی تین ٹکیاں لا کر آپ کے سامنے رکھیں آپ نے ایک ٹکیاں خدلی ایک میرے سامنے رکھی پھر تیسری روٹی اٹھا کر اس کے دو حصے کیے اور آدھی خدلی آدھی مجھے دی پھر آپ نے گھر والوں سے پوچھا کیا سالن ہیں انہوں نے کہا سرکے کے سوا کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا اچھا اسے ہی لے آؤ تو سرکہ لائے گیا تو کہا کہ سرکہ تو بہترین سالن ہے ایک روایت کے الفاظ کے مطابق آپ نے فرمایا سرکہ سب سے اچھا کھانا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور سے سرکے کی یہ تعریف سنی ہے تو میں ہمیشہ سرکے ہی کو پسند کرنے لگا ایک دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ پھر جب سے میں نے جابر سے سرکے کے متعلق حضور کا یہ ارشاد سنا تو میں سب سے زیادہ سرکے کو ہی پسند کرنے لگا ہوں سبحان اللہ تو یہ کچھ اور لوگ تھے جن کے بارے میں ہم نے یہاں ذکر کیا انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور لوگوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں اعلان ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وما علینا اللہ البلاء